ہلو ایوری ون این ویلکم ٹو می چینل کو ڈون تھری آج یہ پہلا ویڈیو ہے اس سریز میں کے بارے میں جو میں نے لینینگر کتاب کے اوپر میں بنانا چاہ رہا تھا اور جیسا کہ پہلے کئی بار اس کے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ ایک ون اپ دو موسٹ امپورٹنٹ اور ورسٹائل بک ہے جو میرے خیال سے انڈر گریجویٹ لیول کے لگ بگ لگ سارے سٹوڈنٹس کو اس کو ایک بار پڑھنا چاہیے گریجویشن کے بعد اگر آپ پوسٹ گریجویٹ آتے ہیں اور کوئی بھی انٹرنس اگزامنیشن کی تیاری کرتے ہیں تب تو بلکل ہی اس کو پڑھنا چاہیے تو میں نے ایک سریز کی شروعات کی ہے جس میں میں چیپٹر وائز چیپٹر بھی نہیں ٹاپک وائز میں سارے ویڈیوز کو کور کرنے کی کوشش کروں گا سارے ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا ایک چھوٹے چھوٹے ویڈیو کے سریز میں تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ فاؤنڈیشن آف بیوکیمیسٹری کو لے کر کے ہے جس میں لگ بھگ لگ بھگ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بھگ لگ بھگ پانچ سب ٹاپکس کے بارے میں بتایا گیا ہوا ہے جس میں آپ کے سیللر فاؤنڈیشنز، کیمیکل فاؤنڈیشنز، فیزیکل فاؤنڈیشنز، جنیٹک فاؤنڈیشن ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہوا ہے یعنی کہ یہ پہلا چیپٹر جو ہے لینگر کے بائیوکیمیسٹری میں اس میں پانچ سب ٹاپک دیئے گیا ہیں جس میں سیللر فاؤنڈیشن سے لے کر کے ایویلیشنری فاؤنڈیشن کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہوا ہے ہم لوگ 1.1 سیللر فاؤنڈیشن کو اٹھائیں گے اور اس کو بھی میں نے دو پارٹ میں بانٹ کے رکھا ہوا ہے جس میں پرو کیریٹک سیل اور یو کیریٹک سیل کے پہلے تک کی ساری ٹاپک جو ایک سیللر سٹرکچر ہوتا ہے اور نیوٹریشن کا تھوڑا سا کچھ پارٹ ہے اس کو میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے اور بات باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے پھر دوسرے سیریز میں ہم لوگ ایڈ کرتے چلے جائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں The first topic is cellular foundation جس کے بارے میں میں بتانا چاہ رہا تھا کسی بھی living organism کے بارے میں جب آپ بہت closely اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو cellular level ہوتا ہے اس میں ایک unity اور diversity دونوں ہی چیزیں دیکھتی ہیں جس کو میں یہاں پہ mark کر دینا چاہتا ہوں کہ unity اور diversity دونوں ہی چیزیں یہاں پہ دکھائی دیتی ہیں unity کی اس معاملے میں ہے کہ جتنے بھی smallest ہوں یا largest cell ہوں سبھی کے سبھی جو ہیں single اور multiple cell types سے مل کر کے بنے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ they all are made up of cells so hereby unity type کا found ہو رہا ہے جہاں سارے کے سارے بڑے اور چھوٹے cells جو ہوتے ہیں چاہے وہ ایک single cell بھی ہے micro organism کا وہ بھی cell سے ہی بن کے بنا ہے اور ہم اور آپ جو ہیں multi cellular organism کے فارم میں بھی آپ multiple cells سے مل کے بنے ہوتے ہیں جس میں different organizational label ہوتا ہے ہمارے اندر میں جس کو ہم لوگ آنے والے topics کے اندر میں دیکھیں گے cell ہے tissue ہے organ organ system ہے اور تب جا کر کے ہم لوگ complete organism کو فارم کرتے ہیں diversity کیا ہے یہ چیز آگے میں دیا ہوا ہے کہ جتنے بھی multi cellular organisms ہوتے ہیں they all are made up of different cells اور جتنے بھی cells ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں ان میں بھی shape, size, specialization اور specialized function وگرہ یہ سب کچھ ہمارے الگ الگ cells کو الگ الگ طریقے سے پروائیٹ کیا گیا ہوا ہوتا ہے now all the cells of simplest to most complex organisms share a certain fundamental properties which can be seen at the biochemical level میں نے بار بار اس چیزوں کو discuss کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی الگ الگ کتابیں ہیں ان کا approach الگ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پڑھانے کے لیے biochemistry is certainly somehow somewhere is more interesting کسی بھی subject یہ میرا اپنا ماننا بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں جب آپ کسی بھی cell کے بارے میں دیکھتے ہیں simple سے complex cell اس پہ دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے cells جو ہیں کچھ نہ کچھ fundamental properties وہ share کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ان کو biochemical level پہ دیکھتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا example میں بتا دوں چاہے وہ prokaryote ہو یا eukaryote ڈینے کا structure لگ بگ لگ بگ سم میں ایک ہی جیسا پائے جاتا ہے کہنے کا کیا مطلب ہے یہ molecular level پہ جا کے دیکھتے ہیں biochemical اس میں they all are made up of polymer of nucleotides and they are made up of nucleotides nucleotides میں بھی adenine, guanine, cytosine, thiamine nitrogenous bases کے طور پہ use کی جاتے ہیں deoxy, ribose, sugar وہ آپ کے sugar base کے طور پہ کام کرتے ہیں triphosphates ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ biochemical level پہ جا کے دیکھتے ہیں تو جتنے بھی complex اور simple cells ہیں they all share some fundamental جو structure ہے یا جو some fundamental properties ہیں ان میں بہت common پائی جا رہی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ایک ایک کر کے دیکھنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ the cells the cells are structural and functional units of all organisms اور یہ ایک بہت basic سا definition ہے جو سارے کے سارے cells کے بارے میں دیا جاتا ہے structural unit کے طور پہ کیوں بولتے ہیں کیونکہ اگر وہ single cell بھی بنا ہے تب تو کوئی بات نہیں وہ single cell سے ہی ہیں اگر وہ multiple cellular organism بھی ہے تو بھی وہ کئی سارے different cells سے مل کر بنا جو بھی کام یا جو بھی metabolism وغیرہ perform کر سکتے ہیں وہ ایک cell کے اندر بھی capacity ہوتی ہے ان سارے metabolic process کو perform کرنے کا اس کا سب سے بڑا benefit ہم لوگوں کو جب ہم لوگ cell culture کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ملتا ہے کہ اگر ہم لوگ کوئی بھی artificial media یا میڈیا بنا کر جو اس کے need کو complete کرتا ہو تو وہاں پہ ہم لوگ ان سارے سیلز کو culture کر کے دیکھ سکتے ہیں that is why the cells are known to be the structural and functional unit of life اس میں آتے ہیں different components آتے ہیں جس میں apart from prokaryotic and eukaryotic these components are very common that and separating its content from the surrounding it is just like a boundary جو بھی plasma membrane ہوتے ہیں وہ ایک boundary کی طرح behave کر رہے ہوتے ہیں جو cell کی اپنی periphery define کرتے ہیں اور وہ اس کو surrounding سے الگ کرنے کا کام کرتے ہیں Surrounding سے الگ ہوتے ہی یہ closed system کی طرح کام کرنے لگتا ہے یا کہ سکتے ہیں کہ پارسل closed یا open system کی طرح مکس ٹائپ سے کام کرتا ہے thermodynamically تھوڑا سا stable ہو جاتے ہیں تاکہ جو بھی cells کے اندر جو بائیو chemical processes perform کر رہے ہوتے ہیں اس کا surrounding کا اس پہ بہت حد تک control جو ہے وہ cell کے پاس ہوتا ہے surrounding کے پاس نہیں بہت حد تک پھر ہم لوگ آئیں گے جب thermodynamic part اس is pliable pliable کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے easy to adjust easy to adjust ٹھیک ہے flexible ایک اور term ہے جس we can use it in flexible ٹھیک ہے تو pliable ہوتے ہیں flexible ہوتے ہیں environment میں کچھ changes کو اپنے signals کے طور پہ وہ adopt کر سکتے ہیں اپنے structure کو change کر سکتے ہیں تھوڑے سے flexible flexibility بھی اور shape define کرنے میں help کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے the hydrophobic barrier کے طور پہ بھی یہ کام کرتے ہیں hydrophobic barrier کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی molecule جو ان کے اندر سے transportation ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو regulate کرنے کا کام کرتے ہیں ساتھی ساتھ میں جو membrane is a barrier for free organic ions ٹھیک اسی طرح سے hydrophobic barrier کے طور پہ جتنے بھی free ions ہوتے ہیں یہ ان کو بہت easily اپنے سے پاس نہیں کرنے دیتے ہیں sodium potassium ہو calcium ہو ساتھی ساتھ میں free inorganic ions کو بھی یہ transport نہیں کرنے دیں گے most other changes and changed or polar compounds جتنے بھی most other charged or the polar compounds بھی اپنے اندر سے سوری most other charged or polar compounds کو بھی اپنے اندر سے transport کرنے کے لئے allow نہیں کرتے ہیں membrane سے صرف اور صرف hydrophobic molecules ہی صرف pass کر سکتے ہیں جتنے easily pass کر سکتے جب جتنے بھی inorganic ions ہیں یا charged polar compounds ہوتے ہیں وہ normally membrane سے پاس نہیں کر پاتے ہیں out through the proteins and transport proteins اور یہ جو بھی passages ہوتے ہیں وہ صرف direct membrane سے نہیں جاتے ہیں بلکہ transport protein یا channel کے through بھیجا جاتا ہے receptor proteins transmit the signal into cells cell کے اوپر میں کچھ receptor molecules بھی پائے جا رہے ہوتے ہیں اگر میں اس کو دکھانا چاہوں تو cell کے اوپر میں کچھ receptor molecules بھی پائے جا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے receptor molecules بھی پائے جاتے ہیں جو cell کے اندر میں کوئی signal آنے پہ سیل کے اندر میں اس کو transport کرنے کا کام کرتے ہیں اس میں بھی کئی طرح کے receptors پائے جاتے ہیں اور کس طرح کا mode of transportation پائے جاتے جاتے پائے جاتے 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 پائے جاتے 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 کئی سارے cell organelles ہوتے ہیں جو membrane bound ہوتے ہیں اور اس میں چھوٹا سا اچھا 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 آتا ہے مائٹو کان جاتے سارے انجائم ہیں complex کے طور پہ mitochondria میں آپ کے available ہوتے ہیں and mitochondria is not only the center for energy production but a lot of metabolic processes that take place like beta oxidation and everything اور یہ جو membrane کے complex ہوتے ہے mitochondria کے وہ transportation سے لے کر کے کئی سارے metabolic activities میں بھی آپ کے help کر رہے ہوتے ہم لو آئیں گے چونکہ یہ first chapter ہے first video ہے تو بہت سارے چیزوں کے ڈیٹیل میں ہم وہاں نہیں جانا چاہتے ہیں کتاب کے حساب سے جتنے limitations میں کوئی بھی چیز دی گئی ہے ہم لوگ اس کو دیکھیں گے as the lipids and the proteins are not linked to covalent not linked to covalently plasma membrane is remarkably flexible تو جتنے بھی lipid and proteins جو ہوتے ہیں وہ non covalently یا covalently ایک دوسرے سے نہیں جڑے جو plasma membrane کو بہت حد تک fluid structure کو provide کرنے میں help کرتا ہے flexibility provide کرنے میں help کر رہے ہوتا ہے جو plasma membrane ہے remarkably flexible ہو جاتے ہیں changes shape and size as the cell grow and new lipids and proteins are inserted into the plasma membrane تو جیسے جیسے cell کا size بھی بھڑھڑا ہوتا ہے تو نئے نئے proteins and lipids جو ہے وہ plasma membrane میں add کیا جا سکتا ہے اور ٹھیک اسی طرح سے جیسے cell کا size بڑھتا ہے plasma membrane کے بھی size جو ہیں وہ increase کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں internal volume جو ہے اس میں cytoplasm پائے جاتے ہیں جس کو aquose solucion کے form میں cytoplasm پائے جاتے ہیں اور ان cytoplasm میں سارے کے سارے cell organelles جو پائے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو cytosol کہ سکتے ہیں solution کو cytosol بولا جاتا ہے جو aquose solution ہے کئی بار چلتے پھر کچھ لوگوں میں آپ سے discussion ہوتا ہوگا کہ cytoplasm اور cytosol کو بولتے ہیں اور جو solution ہے اس کو ہم cytosol بولتے ہیں اب آگے کا جو component ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو پتا چلے گا یہ جو cytosol ہیں they are highly concentrated solution that contain a variety of suspended particles suspended particles کے طور پہ اس میں کئی سارے variety of substances پائے جاتے ہیں جس میں سے of synthetic and degradative pathways کئی سارے metabolic pathways ہیں جس میں synthesis ہو رہا ہوتا ہے یا breakdown ہو رہا ہوتا ہے synthesis بھی ho cytosol میں ہی جاتے ہیں breakdown ہو کے بھی cytosol میں جاتے ہیں co enzymes inorganic ions ribosomes proteosomes degrade and degrade the unused proteins proteosomes جو ہوتے ہیں وہ degraded proteins ہوتے ہیں جو degraded protein کرنے میں help کرتے ہیں جو proteins آپ کے کسی بھی کام کے نہیں ہوں all the cell contain nucleus and double membrane like in eukaryotes یہ सब characteristic feature ہوتا eukaryotic کا all cell contains nucleus double membranes nucleus کے اندر DNA پائے جاتے ہیں nucleus ہی آپ کا site of replication although یہ information بہت basic nucleus کے ان topics پہ ہیں تو پھر ہم لوگ دیکھتے چلیں گے کیسے کیسے ہے so prokaryotic cells are divide of true nucleus basically کیا ہوتے ہیں کئی discussion میں یہ بھی بتایا کیا ہوا ہے کہ true nucleus membrane bound nucleus نہیں پائے جاتا nuclear content جہاں ہوتے ہیں prokaryotic cell میں وہاں کی جو viscosity اور density ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے باقی کے سائٹو پلازم یا سائٹو سولز کے کامپریزن میں true nucleus membrane bound true nucleus نہیں پائے جا رہا ہوتا ہے ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہے the cellular dimensions are limited by diffusion cellular dimension کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی سیل کا سائز کتنا بڑا ہوگا یہ completely diffusion کے حساب سے decide کیا جاتا ہے most cells are microscopic and invisible to eyes تو جو بھی آپ کے سیل ہیں چاہے وہ prokaryotic سے دیکھ پانا سمبھ نہیں ہے 5 to 100 micrometer in diameter and unicellular microorganisms are only 1 to 2 micrometer long diameter سے بھی کم ہوتا ہے تو جتنے بھی cells ہوتے ہیں ان کے dimensions کے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک question ہے what factors limit the size of the cell اگر آگے کئی type cells ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی جب ہم cell biology کے series کو بھی start کریں گے تو پتا چلتا ہے کہ کون سی ایسے factors ہیں جو کسی بھی cell کو بڑے کیوں ہوتے ہیں so the minimum number of each biomolecule required by the cells یہ جو cell کا size define کرنے کا جو property ہوتا ہے یہ completely depend ہوتا ہے کسی بھی cell کو minimum number of biomolecule کی کتنی requirement ہے اگر آپ cell کے requirement کے حساب سے بات کرتے ہیں this is going to define the size of your cell ہم لوگ اس چیز کو آگے بھی discuss کریں گے so mycoplasma جس میں smallest cells ہوتے ہیں 300 nanometer کے and لگ بھگ لگ بھگ 10 to the power plus 4 ml لگ بھگ لگ بھگ 10 to the power minus 4 ml hoنا چاہیے میرے خیال سے not plus 4 20 رائیبوزوم جو ہیں وہ لگ بھگ 200 nanometer کے آس پاس ہوتے ہیں اور اس سے آپ آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ most of the cells جو bacteria کے ہوتے ہیں جیدہ تر رائیبوزوم کے دوارہ acquire ہوتا ہے that is the prime site for the protein synthesis so what factor sets the upper limit of the lower limit تو ہم لوگ نے کہا minimum requirement کیا ہے biomolecule کا اس کے حساب سے lower limit ہے لیکن upper limit بھی کیا ہوگا آخر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ certain volume پہ increase کرنے کے بعد میں cell کا size وہاں پہ رکھ جانا چاہیے یا پھر وہ microscopic structure میں ہی رہتے ہیں اس سے زیادہ size increase نہیں کرتا ہے تو یہ ایک ratio ہے جس کے بارے میں define کیا گیا ہے rate of diffusion of the solute molecules یہ جو ہے ایک upper limit set کرنے کا کام کرتا ہے کہ کس rate سے بھی بھی biomolecule یا solute molecule ان سے diffuse ہو رہا ہوتا ہے یہ اس چیز کے بارے میں بہت اچھا ایک definition نہیں آن دیا گیا ہے کہ smaller size of the bacteria has a good surface to volume ratio یعنی کی ایک surface ratio by volume ratio اگر آپ دیکھیں گے تو bacteria کا size ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا لیکن ایک اس کا ratio بہت اچھا ہوتا ہے اور sufficient oxygen is diffused to the surface as the size of the cell is very small that requires a lower amount of oxygen for the metabolism لیکن جب آپ bacteria یا کسی بھی cell کے surface اور اس کے volume اگر آپ اس کے surface کو increase کرتے جاتے ہیں تو surface versus volume کا requirement وہ decrease ہوتا ہے یہ جنہ سا اس پہ دھیان کی میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں کسی بھی bacteria کے چھوٹے structure ہونے سے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا کا surface ہے جو بھی بیکٹیریا کا surface ہے وہ اور اس کے volume کے بیچ کا difference بہت کم ہوتا ہے اس شلطے اس کا اچھا خاص ratio آپ کے بہت آسانی سے acquire کر سکتا ہے لیکن cell جیسے جیسے اپنے volume کو increase کرتا ہے surface area اتنی تیجی سے increase نہیں کرتا ہے اس کے چلتے کیا ہے کہ total amount of oxygen which is required by the cell has to cross the membrane part جو plasma membrane part ہے ان کو cross کر کے oxygen جنانا ہوتا ہے تو surface area اگر اتنا تیجی سے increase نہیں کر رہا ہے volume جتنی تیجی سے increase کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی اس کے value کو دیکھئے کہ اگر آپ ریڈیس کو اگر ایک formula ہے what is the surface area of a cell divided by the volume of particular cell اور اگر ریڈیس کے amount کو بڑھائیے گا تو volume جو ہے وہ q کے حساب سے بڑھتا ہے rq کے حساب سے volume بڑھتے ہیں جب کی جو area ہوتا ہے وہ r square کے حساب سے بڑھتا ہے اگر آپ radius کو increase کریں گے تو obviously دیکھئے گا جو cell surface volume ہے وہ radius area کے حساب سے کافی تیزی سے بڑھتے ہیں جب ki surface area اتنی تیزی سے نہیں بڑھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ cell کے volume کو بڑھائیں گے تو diffusion جو oxygen کا ہوتا ہے surface area سے وہ decrease ہونے سٹارٹ ہو جائے گا اور یہی کارن ہے کہ certain volume پہ جا کر کے cell جو ہیں وہ اپنے size کو بڑھانا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اگر اس سے زیادہ اپنے volume کو increase کریں گے تو جتنا required ہوتا ہے diffuse oxygen کا وہ اپنے oxygen کو fulfill نہیں کر پائیں گے now but large size جو بھی large size cells ہوتے ہیں lower surface area by volume جو ہیں وہ low diffusion کو lead کریں گے جس کا میں نے r square by r q کر کے بتایا ہے اس کے آگے میں 2 pi 4 pi جو لگانا آپ دیکھ لیجئے surface area کا کیا formula ہوتا ہے اور جو میں math میں ابھی بلکل ہی میں جانے لگوں گا تو بہت لندی ہو جائے گا the bacteria limits their size to maintain its rate of diffusion of oxygen versus the demand cell میں بھی باقی cell میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں ایک certain size تک میں جانے کے بعد cell اپنے آپ کو جتنا total oxygen demand ہوتا ہے اس کے حسائب سے اپنے روک دیتے ہیں اس سے زیادہ اپنے cell کے size کو increase نہیں کرتے ہیں so there are three distinct domains of life اب ہم لوگ نے چھوٹا membrane part دیکھا پیچھے اب ہمارے پاس میں تین distinct domain ہوتے ہیں prokaryote کے اور eukaryote کے حساب سے بیکٹیریا آرکیا اور eukaryote یہ تین distinct domains ہیں جس میں بیکٹیریا میں آپ جانتے ہیں کہ ان میں لگاتار evolutions ہو رہے ہوتے ہیں جو یہ بیکٹیریا پائے جاتے ہیں they are found in the swale surface water living organisms and decaying organisms کے جگہ پہ پائے جاتے ہیں اگر میں اس کو تھوڑا س اور زوم کروں اگر کر پاؤں تو yes i still unfamiliar with the potential of my tab so some bacteria میں آپ دیکھ سکتے ہیں green non sulfur gram positive proteobacteria cyanobacteria flavobacteria thermo thermo to gals آتے ہیں r ki bacteria میں mostly جو ہیں وہ extremo files آتے ہیں جو extreme condition میں پائے جا رہے ہوتے ہیں salt lake hot spring acidic dogs میں ہیں ocean depth میں پائے جا رہے ہوتے ہیں ساتھی ساتھ میں u carrier more close to ar kia and animals آتے ہیں plants آتے ہیں جتنے بھی silint rates وغیرہ ہیں یہ سب u carrier کے اندر میں آ رہے ہوتے جس کو یہ ڈائیگرام چونکہ میں چونکہ اسی کتاب کو پڑھا رہا ہوں تو aerobic اور anaerobic یہ دو ایسے processes ہیں normally definition which require oxygen for their growth which do not require oxygen for their growth میں لیکن میں ہمیشہ سے بولتا ہوں کہ electron transport system کے حساب سے aerobic define کیا جاتا ہے ultimately یہ بھی صحیح ہے کہ oxygen کا requirement ہے یا نہیں ہے تو arkea اور bacteria جو ہیں aerobic جس میں oxygen gets the electron derived from the fill molecule یعنی glucose کے ٹوٹنے کے بعد اگر oxygen یا hydrogen NADH کے form میں derived jyv ہو رہا ہوتے ہیں جس کو electron یا proton کو transfer کر دیتے ہیں اور last میں water molecule کا synthesis ہوتے ہی ATP کے بھی synthesis ہوتی ہے جو normal electron transfer chain میں ہو رہا تھا جب anaerobic process میں absence of oxygen electron is transferred to the nitrate sulfate اور carbon dioxide ان کو electron transfer کر تے ہیں fermentation process they will die when exposed to the oxygen obligate anaerobic کہنے کا مطلب ہے کہ strict anaerobic یا obligate anaerobic ان کو oxygen نہیں چاہیے یعنی electron جو ہے وہ ہمیشہ sulfate nitrate یا co2 کو ہی transfer کریں گے اگر oxygen ہوگا تو oxygen کو electron چلا جائے گا پھر یہ مر جائیں گے تو اگر obligate anaerobic microbes کی بات کرتے ہیں تو oxygen کے ساتھ کوئی بھی exposure نہیں چاہیے ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں facultative anaerobic آتے ہیں they are able to leave with or without oxygen تو ان کا اپنا cellular system ایسا ہے کہ metabolism کے بعد جو electron نکلتے ہیں they can transfer it to the oxygen they can transfer it to the sulfate or any molecule یہ ایک normal چھوٹا سا classification part ہے جس کو میں نے انکلوڈ کیا ہوا ہے very beautifully demonstrated جو جو آپ کتاب دیکھئے گا یا کتاب پڑھئے گا تو اس میں دیئے گئے ہوئے ہیں اور مسکل سے دو تیار منٹ کا اور ویڈیو بچا ہوئے that phototrops آجاتے ہیں پھر mode of nutrition کے جنسے energy derive کرنا ہوتا ہے ان کو ہم chemotrops بولتے ہیں chemotrops بھی الگ الگ ترکھے ہیں جیسے lithotrops ہیں سو وہ oxidize کرتے ہیں کچھ inorganic fuels کو جس مین hydrogen sulfide اور sulfur آتے ہیں SO4 NO2 minus NO3 minus Fe3 plus 3 plus یہ سارے ان کو oxidize کرتے inorganic fuels کو اور تب کرنے کا کام کر رہے ہوتا ہے higher energy state سے lower energy state میں لانا پھر اس سے نکلنے والے energy کو use کرنا we are just keeping it very basic because we have to go through in very detail incoming classes پھر آ جاتے ہیں organotrops جس میں oxidizing organic compounds and then they derive the energy تو phototrops chemotrops chemotrops بھی پھر آجائے phototrops اور chemotrops کو بھی دو پارٹ میں باتا گیا ہے جس میں آتے ہیں autotroph اور heterotroph autotroph جس میں سارے کے سارے carbon جو ہیں وہ co2 سے ڈریائیو ہو رہا ہوتا ہے just like that happens in the plants during the photosynthesis اور heterotroph ہوتے ہیں جس organic nutrients جو ہیں اس کے through اس کو break ڈاؤن کر کے other carbon molecules وغیرہ میں synthesize کر سکے یہ آپ کا topic تھا جس میں fundamentals of biochemistry کے cellular foundation کا just half سے بھی زیادہ portion کو میں complete کیا ہے اس کے بعد میں آجاتے ہیں سیف pro karatik اور eukaritik cells کا structure ہے جس کے وارے پڑھنا ہے جو میں اگلے والے ویڈیو میں ڈالنے جا رہا ہوں just wait for it اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو like کیجئے share کیجئے ہمیں grow کرنے میں help کیجئے that we can reach to thousand subscribers بہت چھوٹا stack ہے لیکن thousand subscribers تک پہنچ تاک میں میں بھی youtube کے live videos وغیرہ بنانے کو میں اس کو utilize کر سکھو تو ملتے اگلے ویڈیو میں اگلے ویڈیو کو لے کر کے thank you and thank you very much